گفتگو آپ نے جانی یہاں پر خبر آپ کو دیں وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیراعظم خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور وزیراعظم خواج آسیف پھی ملاقات میں موجود تھے دونوں مالک کے درمیان دفاع سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم سے سعودی وزیراعظم کی یہ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر اور وزیراعظم خواج آسیف پھی اس ملاقات میں موجود تھے دونوں مالک کے درمیان دفاع سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کا خادم حرمین شریفین اور سعودی ولی اہد کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی اس ملاقات میں کیا گیا ہے خالد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیل ان سے جان لیتے ہیں خالد بتائیے گا ملاقات کا حوال جی سعودی عرب کے وزیراعظم شہزادہ خالد بن سلمان جہاں وہ پاکستان کے ایک روزہ دورے پر تھے اور آج انہوں نے صبح جلاہ وہ 23 مارچ کے یوم پاکستان کی تقریب تھی اس نے بھی شرکت کی اور اس کے بعد انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں جس میں وزیراعظم شہزادہ شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی وانہ صدر میں آسف علی ذرداری کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی جبکہ آخر میں ان کی ملاقات آرمی چیز سید آسف منیر کے ساتھ ہوئی جس میں پاکستان اور سعودی علیہ کے درمیان دفاعی شعبہ ہے اس میں تعاون پر بارچیت کی گئی ہے خصوصا جو ایس ای ایف سی کے برد جو پاکستان نے سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک کانسل بنائی ہے اس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی وزیراعظم سے بات کی گئی ہے اور آج اس ملاقات میں جو ہے وہ تمام ایشیوز پر بات کی گئی ہے خاص کر جو وزیراعظم میں دعوت دی ہے سعودی ولی عہد کو بھی دورہ پاکستان کی اور اس کے علاوہ جنرل سید آسف منیر کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں جائنٹ سرسیز جو پریڈ کا مشاہدہ کیا اس پر انہوں نے اس کو مبارک بات دی اور آرمی چیف نے اس ملاقات میں دفاعی شعبے میں تعاون کے حوالے سے سعودی وزیر دفاع سے بات کی اور سعودی وزیر دفاع نے اس میں مکمل تعاون بڑھانے پر پاکستان کا شکریہ بھی دا کیا اور پاکستان کو یقین دہانے بھی کرائی کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروہ دے گا اس موقع پر جو سعودی عرب کے وزیر دفاع ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے تاریخی اور مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے خیال خواہ رہے ہیں اور پاکستان کا جب دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ مرخان ایرداز پر پہنچے تو آرمی چیف جنرل سید آسف منیر نے ان کو الویدا کیا اور وہاں پر بھی ان کے خالد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں دو طرفہ مور پر بھی بارچیت کی گئی ٹھیک ہے خالد ساد رہے گا یہاں پر ایک اور خبر ہے آرمی چیف جنرل آسف منیر سے بھی سعودی وزیر دفاع نے ملاقات کی ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ ایخیال ہوا ہے تو خالد ملاقات کا احوال بتائیے گا کیا بات چیت ہوئی آرمی چیف سے اس ملاقات میں جی دیکھیں جی آج چونکہ یوم پاکستان کی تقریب تھی اور اس میں تین ایسی جگہ پہ جب سعودی وزیر دفاع پاکستان کے دورے پر تھے تو تین موقع پر آرمی چیف کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی پریڈ کے موقع پر بھی ہوئی اور اس کے بعد جب وزیراعظم باشری کے ساتھ سعودی وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی وہ اس میں بھی آرمی چیف موجود تھے لیکن جب واپسی پر روانہ ہونے لگے تو اس میں بھی ایک اہم ملاقات جہاں وہ جنرل سید آرمی چیف کے ساتھ ان کی ہوئی اور آرمی چیف جہاں انہیں خود ائرپورٹ پر جا کر ان کو رخصت کیا اور ان کو وطن واپسی کے حوالی تھی جب وہ جا رہے تھے تو وہاں پر بھی ان کی ملاقات ہوئی لہذا یہ کہ اہم دن رہا ان کے لیے کہ ان کی ایک ہی دن میں تقریباً تین ملاقاتیں جہاں وہ سید آرسم منیر کے ساتھ ہوئی جس میں دفاعش میں تمام شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی خصوصاً جو ایس ای ایف سی کی کانسل بنائی گئی ہے اس میں جو تعاون ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی عرب کا اور دیگر ممالکہ اس پر بات کی گئی اور اس شعبے میں بھی آرمی چیف کا بھی یہ کہنا تھا اور وزیر اعظم کا بھی یہ کہنا تھا کہ سعودی یہ سرمایہ کار جہاں اس کانسل میں جو اپنی سرمایہ کاری کریں اور خاص کر پاکستان نے جو انیشیٹیو لیا ہے اس میں اپنی سرمایہ کاری کریں اس حوالے سے یہ ملاقات انتہائی اہم رہی کہ آج ایک ہی دن میں نے تین ملاقاتیں کی جس میں پاکستان میں جو اہم سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس پر بھی تعاون کے لیے سعودی حکومت کے جانب سے جہاں وہ اندھیہ دیا گیا ہے کہ سعودی اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اخصوصا ایسی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مکمل تعاون کرے گا بہت شکریہ خالد محمود آپ کا آپ کو بتائیں اس حوالے سے کیا ہم ملاقاتیں ہوئیں آرمی چیف سے سعودی وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں